سردیوں کی بہترین ریسپی میں بنا رہی ہوں دیسی مرگی کی یقنی جو کہ نزلہ زکام کے لیے بہت فائدے مند ہے السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل وائس آف فوڈ اینڈ فن میں لے رہی ہوں ٹو ٹیبل اسپون گھی کا اگر آپ لوگ گھی کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ لوگ ٹو ٹیبل اسپون آئل بھی لے سکتے ہیں اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں آدھا کلو دیسی مرگی دیسی مرگی کے میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز کروا لیے ہیں جس میں گردنے پر چھوٹے سے لیک پیسز شامل ہیں اب میں اس مرگی کو پانچ منٹ تک گھی کے ساتھ فرائے کر لوں گی میں نے یہاں دیسی مرگی کے چھوٹے چھوٹے پیسز اسی وجہ سے کروائے ہیں تاکہ اسے گلنے میں آسانی ہو کیونکہ میں اسے پریشر ککر میں نہیں بناوں گی میں اسے بناوں گی اسی پوٹ میں مرگی کے چھوٹے پیسز آسانی سے گل جائیں گے جبکہ بڑے پیسز کو گلنے میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا پریشر ککر میں بنانے سے وہ زائقہ نہیں آتا ہے جو پوٹ میں بنانے سے آتا ہے مرگی کو گھی میں فرائے کرتے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں مرگی کا رنگ بدل چکا ہے اور اب میں نے اس میں شامل کیا ہے ون ٹیبل اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ اس پیسٹ کے ساتھ میں اسے تقریباً ایک سے دو منٹ تک فرائے کروں گی اور پھر میں اس میں شامل کروں گی چند چیزیں سب سے پہلے اس میں جائے گی ایک بڑی پیاز اب اس میں جا رہا ہے ایک ٹکڑا ادرک کا ساتھ سے آٹھ جوے لہسن کے جائیں گے اس میں ون ٹیبل اسپون سابودھنیا جائے گا ون ٹیبل اسپون سفید زیرہ جائے گا ہاف ٹی اسپون ہلدی پاوڈر جائے گا ٹی اسپون کالی مرچے اور لونگے جائیں گی ایک دار چینی کا ٹکڑا توڑ کے ڈالیے گا ایک بادیان کا پھول جائے گا اور ایک ادد بڑی لائچی جائے گی ان تمام چیزوں کو میں ایک دفعہ بہت ہی اچھی طرح سے ملالوں گی اور اب اس میں شامل کروں گی میں تقریباً دیل لیٹر پانی کا کیونکہ یہ دیسی مرگی ہے اسی وجہ سے اس کا پکنے کا ٹائم بھی عام مرگی سے زیادہ ہوگا اب میں اسے اچھی طرح سے ملالوں گی دیسی مرگی کی یقنی نزلہ زخام خانسی کے لیے بہت مفید ہے اب میں اسے دھک دوں گی اور دھک کر پکاؤں گی تقریباً دیل گھنٹے کے لیے اسے پکتے ہوئے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے میں نے یہاں اس کا کیاپ ہٹا کے دیکھا ہے لیکن ابھی مرگی کچھی ہے آدھے گھنٹے کے بعد میں نے اس کا کور ہٹایا ہے اور یہاں ہماری مرگی تقریباً گل چکی ہے میں اس میں شامل کر رہی ہوں ون ٹی سپون نمک کا اسے ایک دفعہ اچھی طرح سے ملا دوں گی اور اب میں اس میں شامل کروں گی ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر کا پھر میں اسے اچھی طرح سے ملا لوں گی اور بہت ہی آلہ قسم کی خوشبو آ رہی ہے اس یقنی میں سے چکن کو توڑ کے چیک کر لیتی ہوں کہ یہ گلی ہے یا نہیں اور یہاں ماشاءاللہ سے چکن بہت ہی اچھی طرح سے گل گئی ہے تقریباً آپ کو ڈیرھ کھنٹا پکانا ہے لو فلیم پر اور اب میں اس کی یقنی الگ کر دوں گی چھان کر اور چکن کو میں الگ کر دوں گی اور یہاں میں نے دو انڈے بوائل کر لیے تھے میں نے انڈوں کو تقریباً سات سے آٹھ منٹ تک پانی میں ڈال کر بوائل کر لیا ہے اور اب میں ان کے پیسز کٹ کر رہی ہوں انڈہ آپشنل ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو انڈہ شامل کر سکتے ہیں اور اگر نہ چاہیں تو انڈہ شامل نہ کیجئے میں لازمی دیسی مرگی کی یقنی میں انڈہ شامل کر دی ہوں اور اب میں سوپ کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی عالی قسم کی دیسی مرگی کی یقنی تیار ہے بہت ہی کوئک اور ایزی ریسپی ہے تو ضرور ٹوائی کیجئے گا آپ لوگ اور یہاں میں اس میں ڈال رہی ہوں اس کی چکن آپ لوگ چاہیں تو چکن کا ریشہ کر کے بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اور اب میں اس میں ڈالوں گی انڈہ جو میں نے کٹ کر لیا تھا اور یہ دیکھیں یہ جتنی اچھی دکھنے میں لگ رہی ہے اس سے کئی گناہ زیادہ اچھی یہ پینے میں ہے اور اب میں اس پر ڈال رہی ہوں کٹی ہوئی کالی مرچے اب میں آپ لوگوں کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کہ یہ کیسی بنی ہے تو یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں اس کا ٹیسٹ یہ دیکھیں بہت گرم ہو رہی ہے لیکن بہت ہی مزیدار بنی ہے بہت ہی آلہ ماشاءاللہ سے بنی ہے اگر میرے چینل پہ نیو ہیں آپ لوگ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملوں گی اپنا بہت زیادہ خیال لکھیں اللہ حافظ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں